اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ سیول پروسیجر کورڈ کے آرڈر ٹو کے حوالے سے ہے فریم آف سوٹ جو ہم دعویٰ کرتے ہیں اس کا ڈھانچہ جب ہم کوئی بھی شاندار بڑی بلڈنگ بناتے ہیں تو ہم اس میں پلرز بناتے ہیں اس کی بیس مضبوط کرتے ہیں اور اگر ہم نے پچاس منزلہ بلڈنگ بنانی ہے تو اس کو اس حساب سے پچاس منزلہ لے کے جانے کے لیے اس کا بوجھ کے لیے پلر اس کی بیس اس کا سٹکچر اس کا ڈھانچہ ہر چیز جو بھی کام ہوتی ہے اس کا ایک فریم ہوتا ہے گاڑی کا فریم سائیکل کا موٹر سائیکل کا فریم جہاز کا فریم اس فریم میں وہ چیز جڑی ہوتی ہے اسی طرح جو ہمارا سوٹ ہے دعویٰ ہے اس کی بھی فریمنگ کرنی پڑتی ہے کہ جو ہمارا کاؤز آف ایکشن ہے اس کو واضح کیا جائے اور جو ہم مطمع نظر ہمارا ہے ہم عدالت سے کیا ریلیف چاہتے ہیں وہ اس کے اندر بیان کیا جائے اور عدالت کو بتایا جائے کہ جناب یہ یہ ہماری جو ہیں وہ ڈیمانڈز ہیں یہ ہماری ریکویسٹ ہیں یہ ہمارا جو ہے وہ معاملات ایسے ہیں یہ ہماری کاؤز آف ایکشن ہے جس کی وجہ سے یہ سوٹ ہم نے فائل کیا ہے اس حوالے سے آرڈر ٹو سیول پروسیجر کوڈ نائنٹین زیرو ایٹ ہے جی فریم آف سوٹ اس کا جو پہلا جو ہے رول کہ اس طریقے سے ہم نے جو ہے نا ہر سوٹ کو جس قدر ممکن ہو سکے اپنے مقدمے کو اس طرح تیار کریں کہ آپ کی ہماری جو کاؤز آف ایکشن جو ہے وہ واضح ہو جائے تاکہ ہم دوبارہ لٹیگیشن میں نہ پڑھیں مزید لٹیگیشن نہ کریں ایک ہی سوٹ میں اپنے معاملات کو بیان کر دیں کاؤز آف ایکشن بیان کر دیں تاکہ درست اسے ڈسپوز آف کر دیں مزید لٹیگیشن میں ہمیں نہیں جانا پڑے اب اس میں پی ایل ڈی نائنٹی نائنٹی ون کراچی ثری سکسٹی فائیو ہے رپورٹ ہوا ہے کہ اگر ہم نے کسی ڈسپیوٹ کے حوالے سے مطلقہ تمام کلیم جو ہیں وہ ہم نے نہیں مانگے پریئر میں نہیں کیا تو پھر ہم اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پورا کلیم نہیں کیا تو بعد میں ہم سوٹ کر کے اسے کلیم نہیں کریں گے کیونکہ ایک ہی چیز کے مطلق بار بار جو ہے وہ دوبارہ وہ مقدمہ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا کیس نہیں کیا جا سکتا انیس سو ستاسی ایس ایم ایار پانچ سو ستائیس کے مطلب کلیم کو لیلہ لیلہ کر کے زیادہ سوٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ کسی پارٹی کو اگر سیم آف کاؤز آف ایکشن ہے تو اسے دوبارہ تنگ نہیں کیا جا سکتا ایک ہی دفعہ جو اس کی کاؤز آف ایکشن ہے اس کے حوالے سے وہ سوٹ کریں اسی طرح نائنٹین ایٹی نائن ایم ایل ڈی تھری ڈبل سکس تھری میں رپورٹ ہوا ہے کہ پلینٹف کو چاہیے کہ وہ اپنا جو بنائے دعویٰ ہے وہ جو ریلیف چاہتا ہے وہ سب کا سب اکٹھا کلیم کرے سوٹ انکلوڈ دا ہول کلیم سیکنڈ رول ہے جی فریم آف سوٹ کا ایوری سوٹ شل انکلوڈ دا ہول آف دا کلیم بچ دا پلینٹف is entitled to make in respect of the cause of action but a پلینٹف may relanx any portion آف اس کلیم in order to bring the suit within the jurisdiction of any court اب اس میں یہ عرض ہے کہ اگر ہر سوٹ جو ہے اس کے حوالے سے پلینٹف نے مکمل کلیم کرنا ہے جو اس کا بنتا ہے لیکن یہ بھی یہ دیکھا جائے گا کہ اگر وہ jurisdiction اس کوٹ کی بنتی ہے تو تب ہی وہ اس کے اندر کر سکتا ہے سارے کا سارا کلیم اگر کلیم کا کچھ حصہ اس عدالت کی jurisdiction میں نہیں ہے وہ جو اس کا دعویٰ بنتا ہے کسی شخص کے خلاف ایک اس کی property لاہور میں ہے دوسری جو ہے وہ گجرات میں ہے تو اس حوالے سے پھر وہ عدالت جو ہے اس علاقے کی عدالت میں جا کر وہ کلیم کرے گا لیکن اگر ایک ہی area میں ہے عدالت کی jurisdiction میں وہ property ایمووبل property پڑی ہوئی ہے تو پھر وہ اس کا کلیم جو ہے وہ اسے کٹھا ہی کرنا پڑے گا ریلنکشمنٹ آف پارٹ آف کلیم اگر وہ اسے بھول گیا ہے نہیں کر سکا تو اس کا دعویٰ دعویٰ نہیں کرے گا ہاں اگر وہ عدالت میں اپنی بونافائیڈی ثابت کرتا ہے کہ جناب یہ بونافائیڈ غلطی تھی میں بھول گیا تھا کلیم نہیں کر سکا کوئی ٹائپوگرافیکل مسٹیک ہو گئی ہے یا کوئی وکیل صاحب کو میں سمجھا نہیں سکا کہ یہ دعویٰ اس کرے تو اس سے پھر دعویٰ اس کو اجازت دے سکتی ہے اسی طرح جناب اس کا جو رول تھری ہے امیشن to sue for one of several reliefs a person entitled to more than one relief in respect of the same cause of action may sue for all or any of such reliefs but if he omits except with the leave of the code to sue for all such reliefs he shall not afterwards sue for any reliefs so omitted کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کو ایک سے زیادہ جو ہے وہ relief جو ہے وہ چاہیے same cause of affection میں تو وہ sue کرے گا case کرے گا ان reliefs کے لیے لیکن اگر وہ بھول جاتا ہے اور نہیں کرتا تو اس کو relief نہیں ملے گا ہاں accept with the leave of the code عدالت کی اجازت سے وہ ایسا کر سکتا ہے کہ دوبارہ پھر suit کر کے کہ جی میں یہ امٹ کر گیا تھا بھول گیا تھا مجھے اجازت دی جائے for the purpose of this rule and obligation and collateral security for its performance and successive claim arising under the same obligation shall be deemed respectively to constitute but one cause of action اس میں اب یہ ہے جی تیسرا جو اس کا ہم نے ابھی جو دوسرا پیش کیا order to frame of suit کا کہ suit to include the whole claim اس میں relanxment of part of claim تھا mission to sue for one several relief تھا اب اس میں تیسرا جو ہے rule جو اس میں ہے joiner of cause of action save as others provided a plaintiff may unite in the same suit several causes of action against the same defendant or the same defendant jointly and any plaintiff having causes of action in which they are jointly interested against the same defendant or the same defendant jointly may unite such cases of action in the same suit اب اگر cause of action ایسے ہیں کہ جس میں زیادہ plaintiffs کا وہی cause of action ہے claim ہے اور زیادہ defendants جو ہیں ان کے اوپر یہ liability آئید ہوتی ہے تو اکٹھا ان کو defendant اور اکٹھا plaintiffs ان کو defendant بنا سکتے ہیں where causes of action are united the jurisdiction of the court as regards the suit shall depend on the amount or value of the aggregate subject matter at the date of instituting the suit یہ اس کی pecuniary jurisdiction کے حوالے سے ہے کہ اگر ان کو ہم نے compile کر لیا ہے سارے cases کو تو پھر دیکھا جائے گا کہ عدالت اس property کو جو ہے اس property کے مطلب سوٹ کو try کرنے کی جو ہے اس کے در jurisdiction ہے یا نہیں ہے چوتھا پوائنٹ جی only certain claims to be joined for recovery of immovable property no cause of action shall unless the leave of the court عدالت کی اجازت کے بغیر be joined with suit for the recovery of immovable property عدالت کی اجازت کے ساتھ ہی انہیں combine کیا جائے گا کٹھا کیا جائے گا سوٹ کو claim for men's profit of areas of rent in respect of the property claimed or any part there are یہ ان کے علاوہ یعنی ان کو کیا جائے گا ساتھ ہے claim for damages for breach any contract under which the property or any part thereof is held claim in which the relief sought is based on the same cause of action provided that nothing in this rule shall be deemed to prevent any party in a suit for foreclosure or redemption from asking to put into possession of the mortgage property اب framing of suit کے حوالے سے پانچوں جو رول ہے کہ claim by or against executor administrator or here no claim by or against an executor administrator or here as such shall be joined with claims or by against him personally unless the last mentioned claims are alleged to arise with reference to the estate in respect of which the plaintiff or defendants sues or is sued as executor administrator or here or such as he was entitled to or liable for jointly with the diseased person from the represent جو claim ہم نے framing of suit کا پانچ ہے claim جو ہم نے کرنا ہے وہ claim by or against executor administrator جو ہے no claim by or against an executor administrator or here as such shall be joined with claims or by against him personally power of court to order separate trial where it appears to the court that any cause of action joined in one suit cannot be conveniently tied or disposed of together the court may order separate trial or make such other order as may be expedited. عدالت یہ اگر سمجھتی ہے کہ ایک سے زیادہ suits کٹھا کر کے ایک سے زیادہ causes of action کو کٹھا کر کے court کے لیے convenient نہیں ہے اس کا فیصلہ سنانا تو court اس کو separate کرنے کا order کر سکتی ہے objection as to misjoinder all objection on the ground of misjoinder of causes of action shall be taken at the earliest possible opportunity and in all cases where issues are settled at or before such settlement unless the ground of objection has subsequently risen and any such objection not so taken shall be deemed to have been waived یعنی کہ اگر ہم نے کس جو پارٹیز کو اور cause of action کو جوائن کیا ہے اس حوالے سے جو بھی اگر objection ہے تو اس کو فوری طور پر جو ہے وہ دالت کے نوٹس میں لائے جائے گا تاکہ آغاز میں ہی جو ہے اس معاملے کو حل کر لیا جائے تو محترم دوستو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فریم کیسے کرنا ہے سوٹ کا سوٹ کا دھانچہ کیسے بنے گا کہ ہم نے جو عملی طور پر ممکن ہے جو کلیم ہم نے لینا ہے جو ہمیں cause of action ہے اس کا کلیم چاہیے وہ اپنے سوٹ میں لکھ دیں اور جتنی causes of action کا فیصلہ دالت کر سکتی ہے اس کی jurisdiction میں ہے ان causes of action کا تذکرہ وہاں پر کر دیں سوٹ کو ہول کلیم کریں اسی طرح certain کلیمز کو جوائن کیا جا سکتا ہے for recovery of immovable property اس میں یہ بھی کوڈ کو اختیار ہے کہ وہ دیکھے کہ ان کو causes of action جوائن کو کمبائن کرنا یا نہیں کرنا اور اگر misjoinder causes of action کو جوائن کرنا یا نہیں کرنا تو اس حوالے سے بھی اگر کوئی problem آ رہی ہے تو وہ عدالت کو اس کو فوری طور پر جو ہے وہ اس کی طرف دیکھنا پڑے گا تاکہ عدالت جو ہے وہ اس فیصلے پہ پہنچے کہ جناب اس کو ہم نے try کرنا یا نہیں کرنا ہم نے یہ جو فریمنگ of suit کے جو سات rules پڑے ہیں ان rules میں یہ بات ثابت ہوتی ہے جو ہمیں نیٹشل جو پتا چلتا ہے کہ ہم نے جو causes of action ہے وہ ایک دفعہ ہی اپنا کلیم کر لیں کوئی چیز رہ نہ جائے تاکہ یہ نہ ہو کہ اب ایک case ہم نے کیا ہے اس عدالت کی jurisdiction میں اور بھی ہماری causes of action کا مداواہ ہو سکتا تھا اس کو پھر ہم دوبارہ اس میں کر دیں تو کسی بھی شخص کو بار بار litigation سے تنگ نہیں کیا جا سکتا اس حوالے سے اپیکس courts کے فیصلہ جات بھی ہیں اسی طرح عدالت میں جو ہم نے suit کر رہے ہیں اس میں cause of action کا مداواہ چاہتے ہیں تو ان کو join کیا جا سکتا ہے یا نہیں join کیا جا سکتا ہے عدالت حضور اس حوالے سے دیکھے گی عدالت فیصلہ کرے گی کہ ان کو join کرنا یا نہیں کرنا یا اس کا separate trial ہوگا تاکہ یہ نہ ہو کہ عدالت کا time جو ہے وہ ضائع ہو framing of suits کے حوالے سے بڑی important بات یہ ہے کہ ہم نے عدالت میں جو claim ہم کر رہے ہیں اس کو اس کی jurisdiction میں پیکنری jurisdiction میں اس کی territory jurisdiction میں وہ cause of action کا مداواہ ہو سکتا ہے یا نہیں اب اب اگر بھول جاتے ہیں omit کر جاتے ہیں negligence کی وجہ سے اگر ہو جاتا ہے کوئی گلتی یا سی ہو جاتی ہے تو اس سے ہم نے عدالت سے leave لے کر دوبارہ suit کیا جا سکتا ہے لیکن وہ ہمیں اپنی bona فائٹی ثابت کرنی پڑے گی کہ ایک دفعہ ہم نے ایک case کو پکڑا اس کو iron تک پنچا دیا بعد میں کہا ہو ہو جی اس میں یہ cause of action تو رہ گئی تھی ہماری اس میں ہم نے تو فیلان چیز کا ڈیمانڈ کرنی تھی وہ ہم نے ایریئرز کی ڈیمانڈ کرنی تھی ہم نہیں کر سکے تو یہ باتیں ایسی ہیں جن کے حوالے سے آہ بڑا vigilant رہنا پڑتا ہے اور آہ ایک اچھے قانوندان کی یہ خوبی ہے کہ وہ جب اپنا دعویٰ تیار کر رہا ہوتا ہے تو اس دعویٰ کے حوالے سے پوری ایک story پہلے بنائے کہ جناب یہ زمین ہے اس زمین کا اتنا حصہ جو ہے وہ میرا claim ہے اور اس میں جن سے میں نے لینا ہے اس میں اتنے اتنے لوگ شامل ہیں جن سے میں نے اپنا حق وصول کرنا ہے پارٹیز کو دیکھ لے کہ پارٹیز سوٹ کون سی ہیں جس طرح ہم نے order one میں پڑا پھر وہ سوٹ کو بناتے ہوگا claim کو دیکھے کہ claim اس نے جو کر رہا ہے causes of actions اس کی ہیں کہ یہ میرا حصہ ہے جی زمین کا اور پھر اس زمین سے مطلقہ جو حصہ جو ہے اس کو جو ان لوگوں نے استعمال کیا ہے اس حوالے سے means جو ہیں اس کے اس کا جو rent بنتا ہے جو اس کا profit بنتا ہے جو بھی ہے اس کو بھی ساتھ ہی claim claim کرے اس طریقے سے وہ اپنے case کو causes of action کے حوالے سے اس طریقے سے present کرے کہ وہ ایک پورا procedure adopt کر کے civil litigation میں time اتنا لگانے کے بعد بھی اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو پھر عدالت اس کی اجازت نہیں دے گی کہ تم نے whole claim کیوں نہیں کیا لیکن اگر کوئی ایسی بات آ جاتی ہے تو قانون پھر اجازت دیتا ہے کہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے عدالت کے سامنے کہ ہمارا جو نقطہ نظر تھا وہ غلط نہیں تھا ہم سے یہ جو ہے bona fide غلطی ہوئی ہے intentionally ہم نے ایسا نہیں کیا claim نہیں کہا سکے causes of action کو تو یہ جو framing of suit ہے یہ ہمارے causes of action کے گرد گھومتا ہے کہ causes ہماری کون کون سے ہیں ہمارے claims کون کون سے ہیں ہم ہم نے کیا حاصل کرنا ہے یہ تھی ہماری آج کی گفتگو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی آپ سے گزارش ہے گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملاقات پھر ہوگی اللہ حافظ